ہلو فرنڈز اسلام علیکم ویڈیو تو پھرس آج کی سٹوڈیو میں میں آپ کو ویڈیٹیبل باکس کو ریپیئر کرنا سکھاؤں گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فریج کا ویڈیٹیبل باکس بہت بری طریقے سے ٹھوٹ چکا ہے تو اسی کو آج ہم ریپیئر کریں گے جو پرسیس میں آج آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اس پرسیس سے آپ کسی بھی پلاسٹک کے باکس کو ریپیئر کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دھوٹ دیکھنا اور چینل کو سسکرائب بھی کر دینا اور ویڈیو چلے کے تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے جی تو پھرس ابھی میں نے باکس کی ایک سائٹ کو لے لیا اور سب سے پہلے ہم اسی سائٹ کو ریپیئر کریں گے تو اس سائٹ میں آپ جو کریک دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم اس کو الفی سے فکس کر دیں گے تو الفی لگانے سے پہلے آپ نے دیان دیکھنا ہے کہ اس جو کریک ہے اس کے بیچ میں بلکل بھی گیپ نہ لے اگر تھوڑا سا بھی گیپ ہوا تو اس کی مضبوطی نہیں بنے گی اور اچھی طرح سے فیٹ بھی نہیں ہوگا تو جلی سے اس کے بیچ میں گیپ ختم کر کس کو پر الفی لگائیں گے اس کی دو سائٹ پہ آپ نے الفی لگانی ہے فرنٹ سائٹ پہ بھی اور بیک سائٹ پہ بھی اب اپنے دونوں پیسیس کو اپس میں اچھی طرح سے جوڑ لینا ہے اور دہتے وقت دیان لکھنا ہے کہ کریکس سے درمیان میں بلکل بھی گیپ نہیں آنا چاہیے اگر ان کے کریکس کے درمیان میں گیپ آیا تو اس کی مضبوطی نہیں بنے گی اور دوبارہ سے ٹوٹ جائے گا تو اچھی طرح سنگ کو جوڑنے کے بعد آپ نے ساری کریکس کے اوپر الفی لگا دینی ہے لیکن حالی الفی سے اس کی مضبوطی نہیں بنے گی تو اس کی مضبوطی کے لیے ایک اور چیزیں یوز کریں گے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ نے ساری کریکس کے اوپر اس طرح سے ٹیپ لگا لینی ہے ٹیپ لگانے سے یہ ہوگا کہ جو ایل سی اگر کھل بھی جائے گی تو آپ کا باکس ہلے گا نہیں اور جو ہم اس پر چیز لگانے لگے ہیں وہ اچھی طرح سے جھوٹ جائے گی تو چیز جو چیز میں لگانی تھی وہ ہے سٹیپلر کی پینس اسٹیپلر کی پینس یہ آپ نے یوز کرنی ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ کے باکس کی مضبوطی بنے گی تو سٹیپلر کی پینس کو آپ نے کچھ اس طرح تین چار شیپس میں بنا لینا ہے اور اپنی باکس پر جتنے بھی کریکس ہیں سولڈن آئے کے ساتھ ساری پینس کو کریکس کے اوپر لگا دیں گے چلے ہم آپ کے چل کے آپ کو بتاتا ہوں گے کس طرح سے لگانے ہیں تو باکس کی اپر سیڈ میں سٹیپلر کی فلیٹ پینی یوز کر رہا ہوں اور سولڈن آئے کے ساتھ اس فلیٹ پین کو میں لگا دوں گا اپنے باکس کے اوپر تو آپ نے بس لگاتے وقت اتنا دیان رکھنا ہے کہ جو ہماری پین ہے وہ باکس کے نہ اوپر ہے اور نہ دوسری سائیڈ سے باہر نکل جائے وہ پلاسٹک کے سینٹر میں لگے اور اسی سے اس کی مضبوطی بھی بنے گی تو چلے ہم باکی سائیڈ پر بھی سٹیپلر کی فلیٹ پینس لگا لیتے ہیں تو سائیڈ پر میں زیگ زیگ شیپ کی سٹیپلر کی فلیٹ پینی یوز کر رہا ہوں اور اس پین کو بھی آپ نے دیان سے لگانا ہے کہ یہ پینس دوسری سائیڈ سے باہر نہ نکل جائے تو اس کیلئے کوئی بھی پلاسٹک کی لکری لکری کا پیس لے کے اب دوسری سائیڈ پر سٹیپلر کی فلیٹ پین کے نیچے کی طرف رکھ دیں تاکہ اوپر سے زیادہ پریش اٹھ لکی بھی جاتا ہے تو وہ آپ کی فلیٹ پینس جو ہے وہ نیچے نہیں جائے گی تو اس طرح آپ نے اتیاد کے ساتھ پینس لگانی ہے اور سارے کریک سوپر اسی طرح پینس لگیں گی تو چلیں جلدی سے سارے کریک سوپر میں پینس لگا لیتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سائیڈ کی کریکس کے اوپر سٹیپلر کی پینس لگا دیں ایک انچ کا فاصلہ رکھے آپ نے بھی زگزگ شیپ کی سٹیپلر کی پینس لگا دیں گے سوڑی نائر کے ساتھ لگاتے پر پس وہی دیان رکھنا ہے کہ میرے کچھ سینٹر میں لگے نہ باہر نکلے اور نہ اوپر ہے جس سے اس کی مضبوطی بنے گی تو میں سارے کریکس کے اوپر اس درہ سے سٹیپلر کی پینس لگا دوں گا تو چلیں جلدی سے میں حصول کرتا ہوں تا تا ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سسکرائب بھی کرنے کا ابھی تک نہیں کیا تو موسیقی موسیقی یہ تو فرنس سارے پینس لگانے کے بعد آپ بھارے یہ سینٹ پیپر کیا آپ کو ہی بھی نارمل سا سینٹ پیپر لے لیں اور اس کو سب پینس کیو پر چیتر سے رب کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جلد سارے سرفیس اب بلکل سموت ہو جائے گی اگر آپ کے پاس سینٹ پیپر نہیں ہے تو آپ فائل کے یوز بھی کر سکتے ہیں جس کو زبان میں ریتی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ سارے سرفیس کو سموت کر سکتے ہیں تو چلیں جلدی سے سارے سرفیس کو سموت کرتے ہیں اینڈ میں اپنے پھر سے ایل فی لے لیا نہیں ہے اور سارے پینس کے اوپر اپنے اچھی طرح سے ایل فی کو لگا دینا ہے تو اس طرح آپ کسی بھی پلاسٹک کے باکس کو اپنے گھر پر پیئر کر سکتے ہیں صرف آپ کو سولڈنگ آرنج چاہیے اور سٹیپلک کی پینس چاہیے اگر جو پلاسٹک آپ پیئر کر رہے ہیں وہ موٹا ہے تو آپ کومن پینس بھی یوز کر سکتے ہیں اگر پتلا پلاسٹک ہے تو سٹیپلک میں یوز کر لیں تو اب یہ اچھی طرح سے ہمارا جو ویجیٹیبل باکس ہے وہ جھوٹ چک ہے اس کو آپ کو انسانوں کی طرح یوز کریں گے تو اب ٹوٹنے نہیں والا تو جیسا کہ آپ دیکھ ساتے ہیں بلکل صحیح طرح جھوٹ چک ہے اور اندر اس سائیڈ پر بھی اس میں کوئی پین آپ کو نہیں چوبے گی اندر سے بلکل سموث ہے یہ تو اندر سے سموثنس کو دیان رکھنا ہے ایک دفعہ آپ نے فرنل چیک کر لینا ہے کہ کوئی پین اگر آپ اندر کے سائیڈ پر چوب لیا ہے تو اس کو سوڑی گار کے ساتھ پیشے پیشے کے سائیڈ پر پریس کر لینا کہ وہ پین جو ہے وہ نکل جائے تو اس طرح سے آپ کسی بھی پلاسٹک کے باکس پر پیئر کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو نئے ہیں اتنے کو سسکرائب کر کے بیل ایکن زور پلس کر لیں تاکہ میری خدا نئے ویڈیو آپ کو مل سکے تو ملتا ہوں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو پر تب تکلی اللہ حافظ